بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شانی دیکھ کر مسکرانے لگی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی کہ میری پیاری امی آپ تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہو برات آنی میں ابھی پورے تین گھنٹے واقع ہیں اور پولنر والی نے تو صرف مجھے ایک گھنٹے میں ریڈی کر دینا ہے میری بات سن کر امی کے چہرے کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئے تھی جب ہی ایک دم کمرے کا دروازہ کھول کر بسمہ اندر آئی تھی وہ میرے گلے لگ کر مجھے میری ہونے والی شادی کی مبارک بات دینے لگی پھر میں نے امی کو کہا کہ امی آپ گھر کو دیکھ لیجئے گا میں بسمہ کے ساتھ جا رہی ہوں پولنر میں تیار ہونے کیلئے پھر اپنی امی کے گلے لگ کر میں بسمہ کے ساتھ باہر آ گئی گھر میں بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے میں نے اپنا دلہن کا لباس اور دیگر چیزیں ایک بیگ میں رکھ لی تھی جب میں گھر سے باہر آ رہی تھی تو میری نظر اشر پر پڑی جس نے مجھے پولنر سے لے کر آنا تھا میں نے اسے جاتے ہوئے یاد دہانی کروائی اور پھر بسمہ کے ساتھ پولنر کی طرف جانے لگی اشر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل اداس ہو گیا تھا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا لیکن آج میری شادی کے دن وہ کسی بڑے بھائی کی طرح اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا میری شادی ہمات سے ہونے والی تھی جو میرے ابو کے دوست کا بیٹا تھا لیکن اب میں اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی میں اپنی شادی سے نہایت خوش تھی اس لیے میری چرہ پر چمکتی ہوئی خوشی دیکھ کر بسمہ مجھے کہنے لگی کہ اللہ تمہاری خوشیوں کو کبھی نظر نہ لگائے آج تو تمہارا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے تھوڑی ہی دیر بعد ہم پارلر میں موجود تھے ابھی پارلر والی نے مجھے آدھا ہی تیار کیا تھا کہ اچانک بسمہ کے گھر سے کال آنے لگی ان کے گھر میں کوئی شدید امرجنسی ہو گئی تھی وہ نہایت پریشان دکھائی دے رہی تھی تب ہی وہ مجھے کہنے لگی کہ منال مجھے معاف کر دینا یار مجھے ابھی اسی وقت گھر جانا ہوگا کیونکہ ابو کو نہ جانے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی ہوش ہو گئے تھے اور اب ہاسپٹل میں ہیں اس لیے میں تمہیں یوں پارلر میں چھوڑ کر جا رہی ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تب ہی میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس سے تسلی دی اور کہنے لگی کہ تم فوراں گھر جاؤ اور اپنے ابو کو دیکھو میری فکر نہ کرو مجھے اشر لینے آ جائے گا پھر مجھ سے مل کر وہ چلی گئی میں نے اپنے موبائل سے اشر کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ میں بالکل تیار ہوں اس لیے مجھے لینے آ جاؤ اب میں وہاں بیٹھی اشر کا انتظار کر رہی تھی تب ہی ایک پارلر والی لڑکی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ حماد نام کا ایک لڑکا آپ کو لینے آیا ہے میں حیرت سے دنگ رہ گئی میرا ہونے والا شہر حماد اس کو ابھی گھر پر ہونا تھا لیکن آخر وہ مجھے کیوں لینے آ گیا تھا پھر میں پارلر والی کو کہنے لگی کہ ہاں وہ میرے ہونے والے شہر ہیں میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں دلہن کے روپ میں مجھے بہت زیادہ شرم بھی آ رہی تھی میں یہ سوچ سوچ کر شرما رہی تھی کہ حماد سے ذرا سا بھی انتظار نہ ہوا اور وہ مجھے لینے پارلر آ گیا پارلر کے باہر ایک کالے رنگ کی کار کری تھی میں اس کار میں بیٹھ گئی حماد نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے کندھوں پر بڑی سی کالے رنگ کی ایک چادر تھی میں اپنی نظریں جھکا کر بیٹھی تھی حماد نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہ کہا تھا میں بھی خاموشی سے بیٹھی رہی ہوش تبایا جب میں نے اپنی نظریں اٹھا کر سڑک کی طرف دیکھا وہ بلکل ہی ایک انجان سڑک تھی یہ انجان راستے پر کار بھلا کہاں جا رہی تھی تب ہی میں نے حماد کی طرف دیکھا اور زمین اور آسمان میری نظروں کے سامنے ایک ہو گئے کیونکہ کار کی فرنڈ سیٹ پر مجھے ابھی ابھی حماد بیٹھا ہوا نظر آیا تھا لیکن اب وہ حماد نہیں بلکہ کوئی اور تھا جو اپنی کالی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اس کی آنکھوں کی غضبناکی دیکھ کر میں بت سے بن گئی تھی اس سے پہلے کہ میں خوف کے مارے چل داتی اور اس کار سے اترنے کی کوشش کرتی اس شخص نے میرے مو پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا اب میں بے بسی سے وہاں پڑی تھی اکیت سالہ منال احمد اپنی بارات والے دن ایک جنزاد کے ہاتھوں اغواہ ہو چکی تھی وہ بی دلہن کے لباس میں میں منال احمد ولد عبدالستطار احمد شہے کے ایک جانے مانے ایک کاروباری شخص کی بیٹی تھی ہم دو بہنے اور دو ہی بھائی تھے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی بچپن سے لے کر آج تک ہم بہن بھائیوں نے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ ہمارے ابو اور امی نے ہمارے مو سے نکلنے سے پہلے دی تھی فکر اور پریشانی کیا ہوتی ہے اس چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا لیکن ہماری تربیت کرنے میں ہماری امی نے کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ملازموں سے کیسے بات کرنی ہے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سب چیزیں امی ابو نے ہماری گھٹی میں گھول کر پلا دی تھی تب ہی میں کتنی ہی دفعہ اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازم خواتین کو امی سے چھپ چھپا کر بھی امداد دے دیا کرتی تھی دولت نے مجھ سمیت میرے کسی بہن بھائی کا دماغ خراب نہیں کیا تھا کالج میں کتنی ہی میری دوستیں تھیں جنہوں نے صرف اپنی غربت کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنے کی کوشش کی تو میں نے ان کی مانی مدد کر کے انہیں پڑھائی چھوڑنے سے باز رکھا اور انہیں ظاہر بھی نہیں ہونے دیا یہی کوشش کی کہ وہ کسی بھی طرح کر کے اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں مجھے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق تھا لیکن جس یونیورسٹی میں میں پڑھنا چاہتی تھی وہ ہمارے شہر میں نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر میں تھی میری تینوں دوستوں نے وہیں پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا اور میری زد سے مجبور ہو کر آخر کار ابو نے بھی میرا وہیں ایڈمیشن کرا دیا تھا وہاں پر مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہنا تھا اور میں اس بات پر بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی ہاسٹل کی زندگی کو بھی انجوئی کرنا چاہتی تھی ہاسٹل کی لائف میں میں نے اپنی زندگی کو اپنے انداز دے جیا تھا یونیورسٹی میں گزارے وہ تین سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا اب میں اپنی آلہ تعلیم حاصل کر چکی تھی جب یہ کچھ دنوں بعد میرے ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا ہمارگ لندن سے آلہ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا اور اس نے شادی کی ایک تقریب میں مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا امی ابو کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا میں نے بھی اپنی زندگی میں کسی انسان کے بارے میں نہیں سوچا تھا اس لئے امی ابو کی پسند پر میں خوش تھی یوں بیری بڑی دھوم دھام سے ہمارگ کے ساتھ منگنی ہو گئی منگنی کے بعد فون پر ہم ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور کبھی کبھار باہر بھی مل لیا کرتے تھے اب ہماری شادی ہونے والی تھی اور میں نہایت خوش تھی کیونکہ میں اب ہمارگ سے محبت کرنے لگی تھی اپنی شادی کی تیاریاں میں خود بڑے زور و شور سے کر رہی تھی مجھ سے بڑی بہن مومنہ جو شادی شدہ تھی وہ بھی اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی میری شادی کی تیاری میں وہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے ایک طرف مجھے اپنی شادی کی خوشی تھی تو دوسری طرف امی ابو اور بہن بھائی کو چھوڑ کر جانے کا دکھ بھی تھا بسمہ میرے بچپن کی دوست تھی اور زندگی کے ہر معاملے میں میں اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی امی مجھے لاکھ بولتی رہ گئی کہ میں اپنی بڑی بہن مومنہ کے ساتھ پارلر میں چلی جاؤں لیکن میں نے امی کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں بسمہ کے ساتھ ہی پارلر میں جاؤں گی اور پھر میرے ساتھ زندگی میں وہ ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اشر باہر گاری میں بیٹھا کب سے ہورن پہ ہورن دیے جا رہا تھا لیکن پارلر سے ابھی تک منال باہر نہ آئی تھی تنگ آ کر وہ اتر کر پارلر میں گیا اور پارلر میں موجود لڑکی سے پوچھنے لگا کہ ابھی تک منال تیار ہوئی ہے یا نہیں پھر اس پارلر والی نے اشر کو دو جواب دیا اسے سن کر وہ بری طرح سے چونک گیا تھا پارلر والی کا کہنا تھا کہ منال کو تو ایک حماد نام کا لڑکا لینے آیا تھا جو منال کے مطابق اس کا ہونے والا شوہر تھا وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے اشر حیران تھا کیونکہ حماد تو دلہ بنا اس ہال میں موجود تھا جہاں پر آج حماد اور منال کی شادی ہونے والی تھی اس نے دو تین دفعہ پارلر والی سے پوچھا لیکن اس کا جواب وہی تھا تھکھار کر وہ گھر پہنچ گیا تھا امی اور ابو پریشانی سے ہاتھ مسل رہے تھے ہال میں بارات آئی ہوئی تھی لیکن منال کا ابھی تک کچھ پتہ نہ تھا یہ بات تو سو فیصد درست تھی کہ حماد اس کو لینے ہرگز نہ گیا تھا کیونکہ وہ بھلا بارات کو چھوڑ کر کیسے منال کو پارلر سے لے کر آ سکتا تھا منال کے بارے میں وہ کوئی الٹی سیدھی بات بھی نہیں سوچ سکتے تھے کیونکہ وہ ان کی انتہائی شریف بیٹی تھی جس نے یونیورسٹی میں جا کر بھی کبھی ان کا سر جھکانے کی کوشش نہ کی تھی بلکہ اپنی پسند سے اس کے ماں باپ نے جو رشتہ دے کیا تھا اس پر وہ خوشی سے راضی تھی اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ حماد سے منال کے بارے میں کچھ پوچھ سکتے کیونکہ ظاہر تھا کہ اس کے دل میں تو کوئی الٹے سیدھے خیالات ہی آنے تھے منال کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی بسمہ سے فون کر کے بھی وہ پوچھ چکے تھے لیکن بسمہ کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے ابو کی خراب طبیعت کی وجہ سے پولر سے بینہ تیار ہوئے ہی گھر لوٹ آئی تھی اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر وہ بندہ کون تھا جو حماد بن کر منال کو اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا اگر منال نے اسے پہچانا نہیں تھا تو آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئی تھی ان سوالات کا جواب دھولنے کا بھی وقت نہیں تھا ابھی عبدالسطار احمد کی عزت داؤ پر لگی ہی تھی اور پھر دو گھنٹے کے بعد اس ہال سے بارات خالی واپس گھر جا رہی تھی کیونکہ لڑکی والوں کا کہنا تھا کہ دلہن پولر سے آغوا ہو چکی ہے جبکہ حماد والوں کو ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ان کا مسلسل یہی انزام تھا کہ عبدالسطار احمد کی بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی ان کی آج اتنی بیعزتی ہوئی تھی کہ ان کا زمین میں زندہ دفن ہونے کو دل کر رہا تھا صرف ایک بار منال ان کے سامنے آ جائے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ درگور کر دیں گے حماد کے گھر والوں کی باتیں سن کر انہیں بھی یہی لگ رہا تھا جیسے ان کی بیٹی نے آج ان کا مو کالا کر دیا تھا وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ منال کو اس وقت خود اپنا ہوش بھی نہ تھا کہ وہ کہاں پر پڑی تھی اور اس کو پولر سے حماد بند کر لے جانے والا شخص آخر حماد کا روب دھار کر اس کو وہاں سے کیوں لے آیا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک حویلی میں پایا تھا اس حویلی کے بوسیدہ سے کمرے میں دلہن کا لبات پہنے ہوئے میں کسی زخمی پرندے کی مانند پڑی ہوئی تھی میرے جسم کا جور جور عذیت میں مبتلا تھا نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد مجھے ہو جایا تھا اب میں اس کمرے میں رکھی ہوئی ہر ہر چیز کو دیکھ رہی تھی اپنی حالت پر نظر پڑی تو مجھے یاد آیا کہ آج تو میری بارات آنی تھی نہ جانے کیا وقت ہو گیا تھا اور مجھے پارلر میں نہ پا کر اشن کے کیا حالت ہوئی ہوگی اور امی ابو نے دنیا والوں کے سامنے آخر کیا کہا ہوگا میں بالکل بے بستی اس کمرے میں پڑی تھی تب ہی میں حمد کر کے اٹھی اور اس کمرے کا دروازہ بجانے لگی ہرکی سے مجھے باہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا اس کمرے میں کوئی روشنی نہ تھی صرف چاند کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی وہ بھی کھٹی کے راستے میں دروازے کو پیٹ پیٹ کر تھک گئی تھی لیکن وہاں کوئی نہ آیا تھا یہ رات مجھ پر بہت بھاری گزرنے والی تھی اور مجھ سے زیادہ بھاری تو میرے ماں باپ کے اوپر گزرنی تھی کیونکہ ان کی عزت آج ملٹی میں مل جانی تھی یہ سوچ کر مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا اور میں گھتنوں میں موچھ پا کر ایک بار پھر رونے لگی نہ جانے وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کب رات ہو رہی ہے اور کب دن کافی دیر بعد اجانک کمرے کا دوازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا شخص اندر آیا تھا اس کی آنکھیں بے پناہ کالی تھی مجھے اس شخص سے بے پناہ گنا رہی تھی میں سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے اس شخص نے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا تھا میں ابھی تک دلہن کے لباس میں ہی موجود تھی تب ہی وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو آؤ میرے ساتھ اس شخص کا سراپا اتنا روب دار تھا کہ میں اسے کچھ بھی بولنے سے بے تہاشا ڈر رہی تھی تب ہی میں اس کے سامنے ہاتھ جوننے لگی اور پوچھا آخر آپ کون ہیں اور آپ نے مجھے یہاں کیوں اغوا کیا ہے میں تو آپ کو نہیں جانتی ہوں پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے وہ شخص مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ ان ساری باتوں کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا لیکن ابھی تمہیں چلنا ہوگا باہر سب ہمارا انتظار کر رہی ہیں میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا میں نے اپنا بھاری لباس اٹھایا اور اس کے ساتھ چلنے لگی جب وہ مجھے اس حویری کے سہن میں لے کر آیا تو وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے سارے ہی مرد اور عورتیں مجھے آتے ہوئے دیکھ رہے تھے تب ہی وہ شخص سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا کہ دیکھ لو میں نے جو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر گیا ہے اب یہ لڑکی ساری زندگی کے لیے میری غلامی میں رہے گی میں اس سے شادی کر کے اسے اپنا غلام بنا لوں گا تسلیمہ کی موت کا بدلہ میں اس لڑکی سے لے کر رہوں گا حویری کے سہن میں موجود سارے مرد اور عورتیں اس کی بات سن کر تالیاں بجا رہے تھے میں حیرت سے کھڑی وہاں سب کو دیکھ رہی تھی جب میں نے اس لڑکے کے موت سے یہ بات سنی کہ وہ موت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو خوف سے میں کانپ کر رہ گئی تھی پوری حویلی میں عجیب سا سنناڈا چھایا ہوا تھا کہیں پہ بھی کوئی روشنی کی جھلک نہ تھی ہاں لیکن جگہ جگہ پر رکھی ہوئے دیئے صاف نظر آ رہے تھے تب ہی ایک عورت ایک ہار اور ایک انگوٹھی اپنے ہاتھوں میں لے کر چلی آئی اس نے وہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دی تھی جو مجھے پارلر سے اغوا کر کے یہاں لے کر آیا تھا اس عورت نے تب اس شخص کا نام لیا اور کہنے لگی کہ یہ لو بہروز یہ دونوں چیزیں اس لڑکی کو پہنا دو آج سے یہ لڑکی تمہاری خلام رہے گی بہروز نے وہ ہار میرے گلے میں ڈال دیا اور زبردستی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی وہاں پر کھڑے سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے پھر بہروز نے میرا زبردستی ہار پکرا اور مجھے کھیج کر اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگا اس کمرے میں پھینک کر اس نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا تھا میں حق کا بکہ رہ گئی تھی یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا آخر تسلیمہ کون تھی اور اس شخص بہروز نے کس بات کا بدلامت کر لیا تھا وہ بھی اس طرح سے مجھ سے شادی کر کے میں کھڑکی سے باہر چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو مجھے یہاں نہیں رہنا میری امی ابو میرا گھر پر انتظار کر رہے ہیں لیکن میری بات سننے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا پتہ نہیں کب میں روتے روتے نید کی آغوش میں چلی گئی اور پھر مجھے کچھ شاد نہیں رہا تھا مجھے اپنے دلہن کے لباس میں بے پناہ بے چینی ہو رہی تھی اور میں اس لباس کو اتارنا چاہتی تھی تو میں نے اس کمرے میں رکھی ہوئی علماری کو دیکھا پھر یہ سوچ کر اس کی طرف بڑھ گئی کہ شاید اس میں میرے پہننے کے لائق کوئی کپڑے تو پڑے ہوں گے جیسے ہی میں نے علماری کھولی تو اس میں چند سوٹ موجود تھے تب ہی میں نے اپنی دلہن کے لباس کو اتار کر وہ ہی پرانے کپڑے پہن لیے میں وہاں بالکل بے بس بیٹھی تھی مجھے اپنی زندگی میں کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کہاں پر کوئی غلطی ہوئی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے یہ شخص بات کر رہا تھا دماغ پر اتنا زور ڈالنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تھا تب ہی اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ شخص بہیوز اندر آیا تھا وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اس حویلی میں موجود سارے لوگ چلے گئے ہیں تم اس حویلی میں گھوم پھر سکتی ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہیں باہر جانے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے یوں سمجھو کہ تم اس حویلی میں قید ہو آج کے بعد تمہیں یہاں پر ہر کام کرنا ہے میں اس کی بات سن کر سر جھکائے بیٹھی تھی پھر بیچارگی سے اس سے کہنے لگی کہ آخر میرا قصود کیا ہے تم نے مجھے کس بات کی یوں سزا دی ہے پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا آج سے تین سال پہلے پیچھے جاؤ جب تم اس ہاؤسٹل میں رہ رہی تھی جس میں میری ماں تسلیمہ بھی رہتی تھی اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری سہلی نے ایک دن اچانک میری ماں تسلیمہ کو دیکھ لیا تھا وہ مجھے کس واقعے کی یاد دلا رہا تھا تب ہی میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور مجھے اپنے ہاؤسٹل کا وہ انتہائی خوفناک واقعہ یاد آ گیا جس نے ہاؤسٹل کی ساری لڑکیوں کو بلی طرح خوف زدہ کر دیا تھا جس ہاؤسٹل میں رہ کر میں یونیورسٹی کی عالی تعلیم حاصل کر رہی تھی اس ہاؤسٹل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے لیکن وہاں کی رہنے والی بعض لڑکیاں یہ کہتی تھی کہ یہ سب لوگوں کی منگھڑت کہانیاں ہیں ایسا کچھ بھی اس ہاؤسٹل میں نہیں ہے میں اور میری ساری دوستیں نئی نئی وہاں گئی تھی اور اتفاق سے اس ہاؤسٹل کا جو کمرہ ہمیں ملا تھا وہ بالکل ہی کونے برواقع تھا میں اور میری تینوں دوستیں ہم ایک ساتھ ہی رہتے تھے یوں ہم کل ملا کے چار لڑکیاں ایک ہی کمرے میں رہ رہی تھی اس ہاؤسٹل کا کچن ہمارے کمرے سے تھوڑی ہی دور پر بنا ہوا تھا جب ہم کبھی اپنے کمرے کی کھرکی کھول لیا کرتے تھے تو ہمارے کھرکی کے سامنے جو منظر نظر آتا تھا وہ یونیویسٹی کی اس جگہ کا منظر ہوتا تھا جہاں پر صرف درخت ہی درخت موجود تھے دن میں تو وہاں دیکھنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا تھا لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو اس کھرکی کو کھول لینے سے بھی ہمیں بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے سامنے انتہائی خوفناک اندھیرہ ہوتا تھا اور اس اندھیرے میں درختوں کے سائے بھی عجیب سے لگتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے ان درختوں پر کوئی اچھل کود کر رہا ہو کیونکہ اس درختوں کی شاخیں کبھی زور زور سے ہلنے لگتی تو کبھی بلکل خاموشی سی چھا جاتی میری دوست حلیمان نہائیت ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی اس نے ہم تینوں کو کئی بار کہا کہ ہوسٹن کی انتظامیہ کو کہہ کر ہم اپنا کمرہ تبدیل کروا لیتے ہیں لیکن ہم تینوں نے اسے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ویسے ہی بڑی مشکل سے ہمیں اس ہوسٹل میں رہنے کی جگہ ملی تھی اگر انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہوسٹل میں اس وقت اور کوئی کمرہ خالی موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہماری کتنی بیزدی ہوگی یوں ہم اسی کمرے میں رہنے لگے ایک دن ہوسٹل میں اچھا کھانا نہ بنا تھا وہ کھانا ہم چاروں سے ہی نہیں کھایا گیا تھا تب ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارے کمرے کے ساتھ ہی میس موجود ہے تو کیوں نہ رات کے وقت اس کچن میں جا کر ہم اپنے لئے کچھ اچھا سا بنا لیتے ہیں یہی سوچ کر ہم رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی رات ہوئی تو چاروں طرف خاموشی چھا گئی اب ہم چاروں کچن میں پہنچ چکے تھے کچن کے فریج میں ایسی بہت سی چیزیں موجود تھیں جن کی مدد سے ہم اپنے لئے کچھ نہ کچھ بنا سکتے تھے ہم بڑی رازداری سے یہ سب کام کر رہے تھے میں بسمہ حلیمہ اور نشابہ چاروں ہی ایسی سرگنیاں کرنے میں ماہر تھے تب ہی میں نے حلیمہ کو کہا کہ تم باہر ایک نظر ڈال کر آ جاؤ کہیں ہوسٹل کی وارڈن کچن کی طرف نہ آ جائے وہ میری بات سمجھ گئی تھی اس لئے فوراں ہی کچن سے باہر جا کر ہوسٹل کے کوریڈور کی طرف جانے لگی لیکن اس کے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا کہ وہاں اس کوریڈور میں اسے کچھ ایسا نظر آئے گا جسے دیکھ کر وہ اتنی دہشہ زدہ ہو جائے گی جب وہ ہمارے پاس کچن میں واپس آئی تو اس کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا اور وہ اپنی رکتی ہوئی سانسوں کو بحال کر کے ہمیں بتانے لگی کہ کوریڈور میں اس نے ایک انتہائی عجیب سی مخلوق کو دیکھا ہے وہ مخلوق ایک عورت نمہ تھی لیکن عورت نہیں لگ رہی تھی بلکہ ہنیے سے وہ کوئی خلائی مخلوق لگ رہی تھی یہ بات سن کر ہمیں اچھا خاصا اچمبہ ہو رہا تھا لیکن حلیمہ کی دہشتناک شکل دیکھ کر ہمیں اس کی باتوں پر بھی یقین آ رہا تھا پھر بسمہ مجھے کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے اس نے ہسپل کی وارڈن کو دیکھ لیا ہو اور اندھیرے میں اسے وہ کوئی خلائی مخلوق لگ رہی ہی ہو بسمہ کی یہ بات قابل غور تھی پھر ہم چپ چاپ اپنی بنائی ہوئے دش اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئے لیکن حلیمہ کا خوف سے برا حال تھا وہ پوری رات بری طرح ڈڑتے ہوئے اس نے گزاری تھی ہم تینوں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی وہم ہو لیکن وہ کسی بھی طرح یہ بات سننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ اس کا وہم تھا پھر کچھ دنوں بعد اچانک رات کو بسمہ کی طبیت خراب ہو گئی تو وارڈن سے گولی لینے کی غرصے میں اس کے پاس جانے لگی تب ہی وہاں کچھن کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی کچھن میں موجود تھا جیسے ہی میں کچھن میں گئی تو وہاں پر موجود عورت کو دیکھ کر میں چونک گئی وہ عورت وارڈن ہرگز نہیں لگ رہی تھی تب ہی میں نے اس کو پکارا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا میری موہ سے ایک زورد دار چیخنے گئی تھی اس عورت کی بھیانک شکل مجھ پر خوف کا تاثر چھوڑ گئی تھی اس کے لمبے لمبے دانت جیسے باہر آنے کو تھے میں خوف سے چیخیں مار رہی تھی جب اچانک میری نظروں کے سامنے سے وہ عورت غائب ہو گئی خوف کے مارے میری بری حالت تھی میری چیخوں سے ہوسٹل کی ساری لڑکیاں جمع ہو گئی تھی میں مسلسل روئے جا رہی تھی اور رو رو کر سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک دہائی خوفناک شکل والی عورت کو اس کچن میں دیکھا تھا ہوسٹل کی ساری لڑکیاں بھی ڈری ہوئی تھی کیونکہ پہلے حلیمہ نے اس عورت کو دیکھا تھا اور حلیمہ سے پہلے وی ہوسٹل کی دو تین لڑکیوں کو وہ نظر آئی تھی لیکن کسی نے بھی ان کی باتوں پر یقین نہ کیا تھا اب ہوسٹل کے کچن میں رکھا ہوا برطن اور اس میں موجود گوشت اس بات کی یقین دیہانی کروا رہا تھا کہ میں جو بات کہہ رہی تھی وہ بلکل سچ تھی ہوسٹل کی وارڈن بھی پہنچ چکی تھی جو اب لڑکیوں کو سمجھا بجھا کر اپنے اپنے کمروں میں بھیج رہی تھی وہ پوری رات ہم چاروں سو نہ چکی تھی مجھ پر شدید قسم کا خوف تاری تھا اور مجھ سے زیادہ حلیمہ اور بسمہ ڈر رہی تھی نوشابہ کو ان سب چیزوں سے زیادہ ڈرنا لگتا تھا کیونکہ اس کے ابو ایک بہت بڑے مولانا تھے انہیں اس سب چیزوں پر بہت یقین تھا اور وہ کہتی تھی کہ ان سب کا وجود ہمارے درمیان ہی موجود رہتا ہے لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اسے حلیمہ کی بات بھی سچی لگ رہی تھی اور ان ساری لڑکیوں کی بھی کیونکہ اسے بھی شبہ تھا کہ کوئی نہ کوئی خلائی مخلوق اس ہوسٹل میں موجود ضرور ہے اس خوف کی وجہ سے کئی لڑکیاں ہوسٹل چھوڑ چھوڑ کر جا رہی تھی یہ دیکھ کر ہوسٹل کی انتظامیاں بھی بہت پریشان تھی کیونکہ خوفناک واقعات کی وجہ سے اس ہوسٹل کا نام خراب ہو رہا تھا اور یونیورسٹی کی لڑکیاں وہاں کمرہ لینے پر تیار ہی نہیں تھی ہم چاروں کے بھی فائنل پیپرز ہونے والے تھے اور ہم کسی صورت بھی گھر نہیں جا سکتے تھے تب ہی میں وہاں پر موجود بڑی میڈم کے پاس گئی اور انہیں کہنے لگی کہ کیوں نہ آپ کسی آمل کو بلا کر یہاں پر کچھ عمل وغیرہ کروالیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر واقعی کوئی خلائی مخلوق موجود ہے یا صرف یہ لڑکیوں کا وہم ہے اس میڈم کو یہ بات بہت پسند آئی تھی پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری بات قابل غور ہے ہم ضرور اس سلسلے میں آگے بات کریں گے پھر کچھ دنوں کے بعد ہی اس ہوسٹل میں ایک آمل آیا تھا اس نے وہاں پر کچھ ایسا عمل کیا جس سے پتہ چلا کہ اس پورے ہوسٹل میں ایک بہت بڑی جنزادی رہتی تھی اس ہوسٹل کے سامنے والے درختوں پر اس کا بسیرہ تھا وہ اکثر رات کو ہوسٹل میں گھومتی پھرتی نظر آتی اور ہوسٹل کی لڑکیوں کے رنگ اور انداز کو اپنا کر خوش ہوتی تھی ہوسٹل کے کٹن میں کبھی کبھی آ کر وہ اپنی من پسند کی چیزیں بھی کھانا پسند کرتی تھی اس جنزادی کی زندگی نہائیت عیاشی میں گزر رہی تھی اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو خامقہ تنگ نہ کیا تھا لیکن اگر ہوسٹل کی لڑکیاں رات کو ہوسٹل میں چکر لگاتی تو یہ بات اس جنزادی کو سخت ناغوار گزرتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کا ہوسٹل میں رہنے کا راز لڑکیوں پر کھل جائے گا اور وہ لڑکیاں ڈر کر سب کو کچھ نہ کچھ اس بارے میں بتائیں گی جس کی وجہ سے اس جنزادی کا وہاں رہنا دشوار ہو جائے گا آمل کی ساری باتیں بڑی میڈم سن رہی تھی پھر انہوں نے آمل کو کہا کہ آپ کچھ بھی کریں اور اس جنزادی کو یہاں سے نکال کر اس ہوسٹل کو آزاد کر دیں کیونکہ یہاں کی لڑکیاں اس کے خوف سے ہوسٹل کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں تب ہی آمل نے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جنزادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو سکتی ہے لیکن اس سلسلے میں مجھے ایک لڑکی کی مدد کی ضرورت ہے جو لڑکی بھی میری مدد کرنے کو تیار ہے تو میں اس لڑکی کی مدد سے اس جنزادی کو آرام سے اپنی قید میں کر سکتا ہوں وہاں پر موجود ساری لڑکیاں خاموش کھڑی تھی کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آمل کی اس سلسلے میں مدد کر سکتی پھر نہ جانے مجھ میں اتنا جوش کہاں سے آیا میں ایک دم آمل صاحب کے سامنے بولنے لگی کہ آمل صاحب آپ کچھ بھی کریں میں آپ کی اس سلسلے میں ہر مدد کرنے کو تیار ہوں آمل صاحب مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے تم واقعی ایک بہادر لڑکی ہو تمہیں جو بھی میری مدد کرنی ہے وہ جب میں اگلی بار آؤں گا تو تمہیں بتا دوں گا صرف دو دن کا انتظار کرو اس کے بعد میں سارے انتظامات مکمل کر کے ہی اس ہوسٹل میں آؤں گا یہ دو دن گزارنے ہم سب لڑکیوں کے لیے بہت دشوار ہو رہے تھے پھر آخر کار وہ دن آ گیا اب رات کے بارہ بجے کے بعد ساری لڑکیاں ایک کمرے میں جمع تھی اور اس آمل نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا میرے ہاتھوں میں ایک راک کی پلیٹ تھما دی پھر اس نے مجھے سمجھا دیا کہ جیسے ہی تمہیں اپنے سامنے کوئی مخلوق نظر آئے تو تم نے یہ راک اٹھا کر اس کے اوپر پھینکنا شروع کر دینی ہے لیکن یہ راک تم تھوڑی تھوڑی کر کے اس پر پھینکو گی اس کی بات سن کر میں خوف سے لرز رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی بہادر ہوں کہ اس تارے سلسلے میں میں آمل صاحب کی مدد کر رہی تھی اب آمل صاحب اپنا عمل شروع کر چکے تھے میں دہشت سے کامپ رہی تھی تب ہی ہاؤسٹل میں ایک دم تیز تیز چیخوں کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تھا تب ہی آمل صاحب زور زور سے کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے تجھے یہاں پر بسیرہ کرنے کی میں جانتا ہوں کہ تُو ایک جنزادی ہے اور جنزادیوں کا ٹھکانہ انسانوں کی بستی میں نہیں بلکہ جنگل ہونا چاہیے تُو نے اس ہاؤسٹل کی لڑکیوں کو پریشان کیا ہے اس لیے تجھے آج سزا ملے گی اب تُو میری قیب میں آنے کے لیے تیار ہو جا تب ہی آمل صاحب کے سامنے سے آوازیں آنے لگیں وہ آواز یقیناً اس جنزادی کی تھی جو رو رو کر آمل صاحب کو کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنی حویلی میں نہیں رہنا بلکہ مجھے یہاں رہنا پسند ہے میں ان لڑکیوں کی طرح دکھنا چاہتی ہوں مجھے لڑکیوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے مجھے معاف کر دو میں واپس اپنی حویلی میں چلی جاؤں گی لیکن آمل صاحب پر تجھے سے کوئی بھوت سوار تھا ان کی زبان سے وہ عمل کسی صورت بھی نہیں رک رہا تھا پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا اگرچہ اس جنزادی کی فریادیں سن کر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ راکھ اٹھا کر اس کے سر پر پھینکوں لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ جنزادی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسی لیے آمل صاحب کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے میں نے وہ راکھ اٹھا کر اس جنزادی کے اوپر پھینکنی شروع کر دی شاید میری راکھ پھینکنے کی وجہ سے وہ جنزادی اندھی ہو گئی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آمل صاحب نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بوتل میں قید کر لیا تھا اب آمل صاحب خوشی خوشی سب لڑکیوں سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو اب کسی سے بھی کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں درانے والی اس بوتل میں قید ہو چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اس قید میں تڑپ تڑپ کا مر جائے گی لیکن باہر نہیں آئے گی وہ آمل نہایت صفاقی سے کہہ رہا تھا میں اندر ہی اندر اس بات پر رندیدہ تھی کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے کسی مخلوق کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچا دیا تھا حالانکہ میں نے تو کبھی کسی جڑیا کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا اور اب جوش اور جذبات میں آ کر میں نے یہ کیا غلطی کر لی تھی اس بات کا رنج کئی دن تک میرے دل میں رہا تھا پھر پڑھائی میں مصروف ہو کر میں یہ سب باتیں بھول چکی تھی اور اب اس شخص کے سامنے وہ ساری باتیں سوچ کر کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی اتنا تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص کا اس جنزادی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا تب ہی مجھے وہ یوں بیٹھے دیکھ کر کہنے لگا کہ وہ جنزادی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تسلیمہ تھی اسے ہمارے ساتھ ہمارے خاندان میں رہنا پسند نہیں تھا بلکہ وہ بلکل الکھلک کسی انسانی لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تھی اسے ہم بہت سمجھاتے تھے کہ انسان بہت ظالم مخلوق ہے وہ کہیں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور اپنی منمانی کرتی رہی پھر آخر کار اس عامل میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بوتل میں قید کر لیا اور اس قید میں رہ کر صرف چھے ماہ بعد ہی اس نے اپنی جان دے دی تھی میں نے اس عامل سے تو بدلہ لے لیا ہے لیکن اب بدلہ لینے کی باری تمہارے ساتھ ہے میری بہن تسلیمہ کو قید کرانے میں تم نے اس عامل کا پھرپور ساتھ دیا تھا اب میں تمہیں اس حویلی سے کبھی بھی باہر ڈالے نہیں دوں گا بلکہ تم یہیں قید میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو گی اپنے آپ کو بھیانک سزا کے لیے تیار کر لو اس کی ساری باتیں سن کر میں دہشت سے کانپ رہی تھی تو گویا میں کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ ایک جن کے پاس تھی وہ جنزادہ مجھے اس مقصد سے حویلی میں لے کر آیا تھا کہ اپنی جنزادی بہن تسلیمہ کا بدلہ مت سے لے سکتا میں خوف زدہ سی یہ سوچے جا رہی تھی کہ نہ جانے آنے والے دنوں میں وہ جنزاد میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا اب میں بے بس پرندے کی مانند اس کمرے میں پڑی تھی نہ جانے میرے اپنے کہا تھے اور میں خود کہاں تھی مجھے کوئی ہوش نہ تھا اب میری سزاد شروع ہو چکی تھی وہ جنزادہ آتا اور کمرے میں کھانا پھینک کر چلا جاتا وہ کھانا اتنا بدبودار اور سڑا ہوا ہوتا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے الٹی آنے لگتی میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میرے جسم میں جیسے طاقت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی شاید وہ جنزاد مجھے بھوکا رکھ کر ہی مارنا چاہتا تھا پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ حویلی میں میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں چلو تم نے کھانا بنانا ہے لیکن اس حویلی میں پانی کا ایک کترہ بھی موجود نہیں ہے اس لیے تم نے اس جنگل میں موجود ایک کنوہ ہے وہاں سے پانی بھر بھر کر لانا ہوگا میں بے بس تھی اس کو دیکھ رہی تھی میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کی بات سے انکار کر سکتی تب ہی میں اٹھی تھی حالانکہ کمزوری سے میرا جسم چلنے سے بھی انکاری تھا لیکن مجھے اس کی بات ہر صورت ماننی تھی پھر میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھی اور باہر جانے لگی تب ہی اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور مجھے کہنے لگا کہ کسی کو نقصان پہنچانے میں تو تمہارا بہت دماغ چلتا ہے لیکن تمہارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ پانی بھر کر تم کس چیز میں لاؤ گی وہ سامنے گھڑا پڑا ہے اسے اٹھاؤ اس میں پانی بھر کر لانا ہوگا میں نے چپ چاپ گھڑے کو اٹھا لیا اس گھڑے کو اٹھا کر میرے لئے چلنا اور بھی دشوار ہو رہا تھا پھر میں جنگر میں پھر پھر کر اس کونے کو دھوننے لگی جہاں سے مجھے پانی لانا تھا دور مجھے ایک جگہ پر وہ کونے سافت دکھائی دے رہا تھا اب مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ آخر کونے میں سے پانی نکالتے کیسے ہیں پھر میں نے ہمت کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ گھڑا آدھا بھر لیا تھا اور اسے لے کر میں بمشکل حویلی پہنچی تھی اب میں جنات کی دعوت کے لئے لذیذ پکوان دیار کر رہی تھی ان لذیذ پکوانوں کی خوشبو پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی اس جنزادے نے مجھے کہا کہ جیسے ہی مہوان آئیں گے تم نے اسی کمرے میں جا کر چھپ جانا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے بھی آنے کی میں اس کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا اپنے لیے بھی لے کر جانا چاہتی تھی لیکن اس جنزادے کے سامنے بولنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی نہ چار یوں ہی بھوکی پیاسی اٹھ کر میں کمرے میں آ گئی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی آہستہ آہستہ سارے مہمان جنات حویلی میں آ گئے تھے ان میں کچھ مرد جنزاد اور کچھ عورتیں جنزادیاں تھی کچھ لڑکے اور لڑکیاں بھی تھے وہ سب آپس میں خوش کپیاں کر رہے تھے میرے بنائے ہوئے مزے مزے کے پکوانوں سے لطفندوز ہو رہے تھے وہاں پر نوجوان جنزادیاں بھی موجود تھی تب ہی ہلکے ہلکے سے ساس کی آواز اپری جب میں نے چھپکے سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ایک جنزادی اس بہروز جنزاد کے ساتھ رکس کرنے میں مہد تھی وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے اور ہس رہے تھے اور میں کھڑکی سے جھاک کر انہیں دیکھ رہی تھی تب ہی اچانک بہروز کی نظر مجھ پر پڑی تو میں خوف سے کانپ کر رہ گئی جندی سے کھڑکی سے ہٹ کر میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی میں خوف زدہ تھی کہ نجانے وہ مجھ سے آ کر کیا کریں گا تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ بجنے لگا اور دروازے پر بہروز جنرات کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی اس نے تھالی مجھے پکرائی اور کچھ کہے بنا ہی واپس چلا گیا میں نے اس تھالی کو کسی نعمت کی طرح تھام لیا تھا یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے لیکن آج اپنے ہاتھوں کا کھانا کھانا نصیب ہوا تھا اس لیے میں پانگلوں کی طرح اس کھانے کو ختم کرنے لگی اس پوری رات کو ان جنزادوں نے محفلے سجائے رکھی جگہ جگہ پر دیئے روشن تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ کل تک تو وہ حویلی ایک ویران اور اجڑا ہوا کھنڈر لگتی تھی لیکن آج نجانے کیسے اتنی سجی ہوئی تھی ایک روز بہروز جنزاد کمرے میں آیا تو میں اس کے سامنے التجا کرنے لگی کہ دیکھو میں نے جو بھی کیا تھا صرف ان جانے میں کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس جنزادی کا تم سے اتنا گہرا تعلق تھا اس لیے مجھ پر رحم کھاؤ اور مجھے معاف کر کے میرے گھر واپس بھیج دو وہ میری بات سن کر میرا مزاک اڑانے لگا اور بولا کون سا تمہارا گھر شاید تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے بارات والے دن بھر سے غائب ہونے کے بعد تمہارے گھر والے تو تم پر فاتحہ پڑ چکے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو اب اگر تم گھر واپس بھی جاؤ گی تو شاید تمہارے ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلہ دبا دیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر چکی ہو وہ نہایت صفاقی سے میرے سارے حالات بیان کر رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر میں آنسو بھانے لگی وہ شاید سچ کہہ رہا تھا کیونکہ اگر کوئی بھی لڑکی اپنے بارات والے دن بھر سے غائب ہو جائے تو لازمی یہی شک کیا جاتا ہے کہ وہ شاید کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہو میں بے بسی سے رونے لگی اور مجھے یوں آنسو بہاتا ہوا دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کمرے سے باہر چلا گیا اب میں تھی اور وہ کھنڈر حویلی میرے ساتھ تھی ایک دن میں حویلی کے اس حصے کی طرف گئی جہاں پر صرف درخت ہی درخت تھے ایک درخت پر ایک جھولا بہتا ہوا تھا میں اس جھولے پر بیٹھ کر ہلکے ہلکے جھولے لینے لگی مجھے ہوا میں جھولے لیتے ہوئے بہت مزا رہا تھا میرے لمبے بال کھلے ہوئے تھے جو ہوا سے بری طرح لہرہ رہے تھے مجھے وہاں جھولا لیتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی جہاں سے جنزاد بہروز مجھے غور سے دیکھ رہا تھا میں اس کے دیکھنے سے ایک دم خوف تدہ ہو گئی اور جھولا روک کر بھاگتی ہوئی اسی کمرے میں آگئی جو میرا ٹھکانہ تھا میں خوف سے لرز رہی تھی کہ ابھی جنزاد بہروز آئے گا اور مجھے کہے گا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر کیوں نہیں میری زندگی جیسے کسی عذاب میں پھس چکی تھی دن بر دن میرا جسم لاغر ہوتا جا رہا تھا کیونکہ مجھے وہاں پر اپنے حساب کی خوراک نہیں مل رہی تھی ایک دن جنزاد بہروز میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ خبر سنائی کہ مبارک ہو تمہارے نہ ہونے والے شہر نے اپنی شادی کر لی ہے وہ یقیناً ہماد کے بارے میں بات کر رہا تھا میں یہ خبر سن کر آنسو بہانے لگی پھر میں اس جنزاد بہروز کو کہنے لگی کہ تم نے تو مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا ہے کیونکہ اب اگر میں گھر واپس بھی گئی تو میرے ماں باپ مجھے ہرگز قبول نہیں کریں گے کوئی میری بات پر یہ یقین نہیں کرے گا کہ میں اتنے جن کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جنزاد کے ساتھ گزار کر آئی ہوں تو جنات بہروز کہہ کہہ لگانے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اب ذرا میری بہن تسنیمہ کے بارے میں سوچو جو یوں تڑپ تڑپ کر اس قید میں مر گئی اس نے بھی اس عامل سے بہت فریادے کی تھی کہ وہ اسے اس قید سے رہائی دے دے لیکن اس عامل نے اس کی ایک نہ سنی تھی اگر میں چاہوں تو تمہیں بھی یوں ہی ترپا ترپا کر مار دوں لیکن میں اتنا سختل نہیں ہوں وہ زہریلی باتیں سنا کر کمرے سے جا چکا تھا اور میں بے بسی سے بیٹھ کر صرف آنسو بہا رہی تھی پھر میں نے دل میں ٹھانی کہ کیوں نہ میں اس حویلی کو بھی صاف سکرا کر دوں ہو سکتا ہے وہ میری خدمت سے متاثر ہو کر ہی مجھے آزادی دے دے تب ہی میں اس کمرے کی جلدی جلدی صفائی کرنے لگی اور کمرے کی صفائی کے بعد میں نے حویلی کی سہن کی صفائیاں شروع کر دی میں صفائی کر رہی تھی تب ہی اچانک جنزاد بہروز اندر آیا تھا اس کے ساتھ ایک جنزادی بھی تھی جو مجھے دیکھ کر مو بنا رہی تھی میرے سیاہ کالے بال شانوں پر بکھ رہے تھے مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کس ہوئیے میں اس جنزاد بہروز کے سامنے کھڑی تھی جو مجھے نہائی پور سے دیکھ رہا تھا مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی اس میں نفرت کے بجائے نرمی جھلک رہی تھی تب ہی نہ اس کی آنکھوں کی نرمی سے گھبرا کر کمرے میں آ گئی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نہ جانے میرے دل کی کیفیت کیوں اتنی عجیب ہو رہی تھی میں خود کو اپنی کیفیت نہیں سمجھا پا رہی تھی اب کچھ دنوں سے جنزاد بحروض کا رویہ کافی حد تک مجھ سے نرم ہو گیا تھا پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا تو اس کا لہجہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہاری عادت باقی انسانی لڑکیوں سے بہت الگ ہے نہ جانے کیوں میں اپنے دل میں تمہارے لیے نرمی محسوس کر رہا ہوں حالانکہ میں اپنی بہن تسلیمہ کا بدلہ تم سے لینا چاہتا ہوں لیکن تمہاری معصومیت اور سادگی نے میرا دل محلیہ ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں میں تم سے پیار نہ کر بیٹھوں اور تمہیں پتا ہی ہوگا کہ اگر کوئی جنزادہ کسی انسانی لڑکی سے پیار کر لے تو وہ کتنا جان لیوہ ثابت ہوتا ہے جو جنزادی کل میرے ساتھ آئی تھی وہ میری منگیتر تھی اور اس سے میری شادی ہونے والی ہے میں نے تمہیں سب کے سامنے انگوٹھی اور ہار پہنایا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تم سے شادی کر لی تھی میری منگیتر جنزادی ملائکہ مجھے باتیں سناتی ہے کہ اتنی خوبصورت انسانی لڑکی دیکھ کر تمہارا دل پگھل رہا ہے اور اسے میری آنکھوں میں تمہارے لیے پیار نظر آتا ہے میں اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا ہوں لیکن اگر میں تمہاری محبت پر پڑھ بھی گیا تو نہ صرف تمہاری زندگی خراب ہوگی بلکہ میری بھی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی اس لیے میں تمہیں ہمدردی کے طور پر ماف کرتا ہوں آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو اور جہاں تمہارا دل جانا چاہتا ہے تم وہاں جا سکتی ہو وہ یہ ساری باتیں مجھے سر جھکا کر کہہ رہا تھا اور میں مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی سیاہ آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ نرمی اور محبت تھی میں اسے کیسے بتاتی کہ جو کیفیت وہ اپنے دل میں میرے لیے محسوس کر رہا تھا وہی کیفیت میں بھی اس کے لیے محسوس کر رہی تھی اتنے دن تک اس کی قید میں رہنے کی باوجود بھی میں اس سے ذرا بھی خوف زدانہ تھی کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا پھر میں اسے کہنے لگی کہ اگر تم نے مجھے آزاد کر ہی دیا ہے تو یہ تو بتاؤ کہ آخر یہاں سے آزادی حاصل کر کے میں کہاں جاؤں گی کیونکہ میرے گھر والے تو شاید مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں لوگ سو طرح کی انگلیاں میرے کردار پر اٹھائیں گے اور جس سے میری شادی ہونے والی تھی وہ تو کب کا دوسری شادی کر چکا ہے اب تم ہی بتاؤ کہ اتنی بڑی دنیا میں میرا ٹھکانہ کون سا ہے پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچا سکتا ہوں یہاں سے تھوڑی دور ایک بستی ہے اس بستی میں ایک عورت ایسی ہے جو تمہیں اپنے ہاں پناہ دے دے گی تم بلا کسی خوف کے تم بلا کسی خوف کے وہاں اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو یوں جنزاد بہروز نے مجھے اس عورت کے پاس پہنچا دیا تھا جس کا نام اممہ کلسوم تھا وہ عورت نہایت پیار سے مجھے اپنے پاس رکھ رہی تھی اسی گاؤں میں رہتے ہوئے ایک اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آیا تھا اممہ کلسوم نے دیکھ بھال کر اس رشتے کے لئے رضا مندی دے دی تھی مجھے بھی اس رشتے پر کوئی ایدراز نہ تھا کیونکہ باہرحال شادی تو مجھے کرنی ہی تھی یوں میری شادی فیروز سے ہو گئی آج میں فیروز کے ساتھ بھلے ہی ایک اچھے زندگی گزار رہی ہوں لیکن مجھے جنزاد بہروز کی یاد بھی آ جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی کیونکہ میرے گھر والے جنہوں نے مجھے ایک اچھے زندگی دی تھی لیکن جنزاد بہروز کی وجہ سے میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تباہ ہو گئی تھی اور اب اپنوں کا پیار پانا میرے لئے ناممکن تھا مگر میں پھر بھی دل سے یہی دعا کرتی تھی کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے جس سے میں دوبارہ اپنی بہن بھائی اور اپنے امی ابو کے پاس پہنچ جاؤں اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ